ایک ادھر آ جاؤ سب آگئے سب سے پہلے میں بھارتی راشتری کانگریس کی طرف سے آپ سب ہی کا اس سندھیہ بریفنگ میں سواگت کرتا ہوں ہمارے بیچ ہیں راجصبہ میں کانگریس سنسدی دل کے نیتا ایوان ہریانہ پردیس کے پرباری آدھرنی گلام نبی ازاد صاحب ساتھ میں ہیں پور کیندریو منتری اور پردیس کانگریس ہریانہ پردیس کانگریس کی ادھیاکش سوسی کماری سیلجا اور پور مکھی منتری ہریانہ پردیس ایوانگ ویدھائی دل کے نیتا آدھرنی گھوپندر ہودا جی ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں جو آج ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور میں نبیدن کروں گا آدھرنی آزاد صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو بریف کریں پدرکار ذاتھیوں پرچے تو جہاں صاحب نے دیا میں آپ سب سے شما چاہوں گا کہ دیر سے ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں ابھی پریس کانفرنس ہوئی نورمالی ہماری پریس کانفرنس بارہوں اور چار بجے کے بیچ میں سب ہی ہوتی ہیں میں آپ سے شما بھی چاہوں گا اور آپ کا دھنیواد بھی کروں گا کہ آج سنڈے کو آپ نے سمیں نکالا ساڑھے ساتھ بجے شام کو یہاں نکل اور اس کا قارن ہے کہ پی سی سی پریزیڈنٹ اور سی ایل پی لیڈر جو الیکشن منیجمنٹ کیومنٹی کے چیرمن بھی جے ہیں شیل جا جی اور ہڈا جی انہوں نے آج سے ہریانہ کا دورہ شروع کر دیا ہے آر آج دو لوگ سبا کانسیونسیز کا گڑگاؤں اور فریر آباد لوگ سبا کانسیونسیز کا دورہ تھا اور کل صبح سے پھر ہے تو یہی ٹائم ہو سکتا تھا کہ شام کو یہ پریس کانفرنس میں آ سکیں ہمارے بہت ہی سینئر لیڈرز آج دوسری پارٹیوں سے جوائن کر رہے ہیں جن کا سمیں سمیں پر الگ الگ پدوں پر بیٹھ کر ان پارٹیوں کو مضبوط کرنے کے لیے یا سرکاریں منانے کے لیے اپنا یوگدان دیا لیکن سمیں کو دیکھتے ہوئے کہ جس طرح سے آج دیش میں حالات اور چھوٹی موٹی پارٹیاں ریجنل پارٹیاں آہستہ آہستہ سے یا تو کمزور ہو رہی ہیں یا ختم ہو رہی ہیں اور جس طرح کی زبردستی زور زبردستی بی جے پی پارٹی اور بی جے پی کی سرکار دیش میں اور پردیشوں میں چل رہی ہیں ادھک تک نیتا اور ادھک تک ریجنل پارٹیز کے لوگ یا جو کسی ریجنل پارٹی میں نہیں بھی ہے اور بی جے پی کی پالسی کو نہیں مانتے ہیں لوگ تندر پہ وشواس کرتے ہیں سماج بات پہ وشواس کرتے ہیں سیکرزم پہ وشواس کرتے ہیں اور سب کو لے کے چلنے میں وشواس کرتے ہیں اور دیش کی پرگتی میں وشواس کرتے ہیں کسانوں کے غتھان گریبوں اور پچھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ نیائی ہو انصاف ہو وہ تمام لوگ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر بھاجپا اور بھاجپا کی سرکاروں کو راجعہ اسطر پر اور راجعہ اسطر پر اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو کانگرس کے والا اکیلی پارٹی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہے کی لڑائی بھی لڑ رہے تھے تو ہمیں دو بدیشوں کے ساتھ بھی لڑائی لڑنی پڑتی تھی اور دیش کے اندر بھی جو ایسے لوگ تھے جو ہمارے سدھانتوں کو نہیں مانتے تھے ان سے لڑائی کرتے تھے اسی کو دیکھتے ہوئے ہریانہ کے بھی کچھ لیڈروں نے جن کا بہت جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت یوگدان رہا ہے دوسری پارٹیوں میں بنانے میں انہوں نے یہی محسوس کیا کہ آج سمیں یہ کہتا ہے کہ کانگرس کو مزدوب ات کرو اور تب ہی جا کے بی جے بھی کو پراجے دی جا سکتے ہیں میں شروعات کرتا ہوں شریع اشوک عرورہ جی سے اشوک عرورہ جی میں آپ کا بہت بہت دنیواد کرتا ہوں اشوک عرورہ جی انڈیا نیشنل لوگدل ہریانہ کے جو یونائٹڈ تھے اس میں منطری منڈل میں کیابنٹ میسٹر رہے ہیں سپیکر رہے ہیں چار دفعہ ایم ایل اے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار انیس تک پندرہ سال آئین اے لوگ کے سٹیٹ کی اتھکش رہے ہیں تو آپ ادنازہ لگا سکتے ہیں کہ پندرہ سال انہوں نے پارٹی کو بنانے میں ان کا کتنا یوگدان رہا اور وہ اس ساج نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بی جے پی کا مقابلہ کول کانگرس پارٹی کر سکتا ہے دوسری اب چھوٹی موٹی پارٹیاں ہریانہ میں بی جے پی کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں اپنی پارٹی کی طرف سے اے آئی سی سی کی طرف سے ان کا بنندن بھی کرتا ہوں اور ان کو بدھائی بھی دیتا ہوں اس سوچ کے لیے ہمارے دوسری ساتھ ہی جن کو بہت سمیسے میں جانتا ہوں کئی دشکوں سے جے پرکاش جی یہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں تین دفعہ رہیں تین ٹرمز رہیں پندرہ سال پارلیمنٹ رہیں اس کے چلتے ہمیں ایک دوسری کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ملے رہیں اور ابھی تک اس وقت تک سیٹنگ اے ملے از انڈیپینڈنٹ تو سیٹنگ اے ملے اس لیے ان پر وہ انٹی ڈیفیکشن بھی لاکھو نہیں ہوتا ہے اور چندر جی شیخر جی کی گارمنٹ میں یہ کیندری منطری بھی رہے تو یہ بھی بہت سینئر دیڈر رہیں تین دفعہ لوگ سبا یونین کیابرین میسٹر ویدان سبا سیٹنگ ایم ایلے یہ انڈیپینڈنٹ ہو کر بھی لڑ رہے تھے پچھلے پانچ سال سے بی جی پی کے خلاف لیکن انہوں نے کہا کہ اب اکیلے کے لیے لڑنے سے کام نہیں بنے گا مل کے لڑنا پڑے گا اور مل کے لڑنے کے لیے انہوں کا کانگریس پارٹی میں سواگت اور انہوں کا ہارتی کا وینندن بھی اور انہوں کو بہت بہت بدھائی بھی دیتا ہوں اور مجھے پورا وشواس ہے کہ جو چمتہ ان کے بیچ میں تیس سال پہلے تھی اتنی ابھی لگتی ہے تھوڑا بڑی گئی ہے ہمارے تیسری سینئر لیڈر سبحاش گوئل جی ہے سبحاش گوئل جی یہ بھی منسٹر ہیں ہریانہ کے اندر دوہزار دو سے لے کر دوہزار پانچ تک دوہزار سے ساری پانچ سال سن دوہزار سے لے کر دوہزار پانچ تک منتری رہے ہیں ان کا بھی بہت یوگدان رہا ہے پارٹی کو بنانے کے لیے ان کا بھی بہت اب اندن کرتا ہوں کہ آپ نے بھی سمیں کے انسار دیش کے لیے دیش کی پرگیتی کے لیے دیش کی اکتا اور کھنٹا کو شن رکھنے کے لیے آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ سمیں ہے کانگریس کو منضبوط کرنا چوتھے امارے ہیں شریف پردیب چودری جی ایک سم ملے آپ دوہزار سے لے کر دوہزار چار تک دوہزار دوہزار اور دوہزار اور پھر دوہزار ناو سے چودہ تک امیلے رہے ہیں ڈسٹرک پریزیڈنٹ رہے ہیں چیئرمن کئی بورڈ کارپریشنز کے رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے پارٹی کو سفل بنانے کے لیے سمیں سمیں بیٹھ کر آئین ایلو میں کام کیا ہے اور انہوں نے بھی آج کانگریس پارٹی میں پرویش کیا ہے کانگریس سنڈوٹن کو مضبوط کرنے کے لیے میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں ایک ہمارے نوجوان گگن جوت جی ہیں ان کے پیتا جی جسو اندر سنگ جی سٹنگ امیلے تھے ابھی چھ مہنے پہلے ان کا دھیان تھا آئے سٹنگ امیلے آئین ایلو سے اور وہ چار دفعام چار ٹرم رہے ہیں بیس سال امیلے اور منتری رہے ہیں کیابنٹ کے تو یہ بھی آج جوائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے باہر دیکھا ہوگا لون میں سینکڑوں پددکاری ڈسٹرک لیول کے بلوک لیول کے اور کرکشترہ سے تو کئی اشو کرورہ جی کے ساتھ کئی کارپوریٹر ہیں سٹنگ کارپوریٹر کارپوریشن کے میمبرز ہیں اور دوسرے لیڈروں کے ساتھ بھی بلوک لیول اور ڈسٹرک لیول کے اور کارپوریٹرز اور ایکس کارپوریٹرز اور سر پنچز پنچ جو یہاں آپ آئے ہیں آئے ہیں اور جو نہیں آپ آئے ہیں ان کی سنخیہ ہزاروں میں میں ان سبھی لیڈروں کا آل انڈیا کارپوریٹرز کمیٹی کی طرف سے سواگت کرتا ہوں اور مجھے پورا وشانس ہے کہ کارپوریٹرز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور جو ابھی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں یہ دونوں ہیے ہمارے جو پی سی سی پریزیڈنٹ اور سی ایل پی لیڈر رہا ہے الیکشن منیجمنٹ کمیٹی کی چیئرمن ہے ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور آرتی جنتہ پارٹی کو پراجے دیں گے اور ہریانہ میں کانگرس کی سرکار استحابت کرنے میں ہمیں مدد کریں گے ایسا مجھے پورا وشواس ہے میں ہمارے دونوں لیڈر ہریانہ کہہ ان سے بھی نویدن کروں گا کہ ایک ایک منٹ دو دو منٹ وہ بھی سواگت کریں ہمیں بہت خوشی ہے کہ کانگرس پارٹی کے پریوار میں آج ہمارے ساتھی شامل ہوئے ہیں انہوں نے بقائدہ مجھے لکھ کر سونیا جی کے نیترے تم میں آستھا ویقت کی ہے کانگرس پارٹی کے ویچار دھارہ میں آستھا ویقت کی ہے اور کانگرس پارٹی میں پورے تن من کے ساتھ آئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں میں سواگت کرنا چاہوں گی جے پرکاش جی کا پوروکندری منتری میں سواگت کرنا چاہوں گی اشوک اروڑا جی کا بہت ہی سینئر نیتا ان کے بارے میں بتایا آئین ایل ڈی کے پریزیڈنٹ بلکہ آئین ایل ڈی کو کھڑا کرنے میں اس کو جو مضبوطی آپ جانتے ہیں کشیتری ہے دل کے روپ میں بہت مضبوطی جو ملیوز میں ان کا وشیش وشیش یوگدان رہا اور ساتھ میں میں سواگت کروں گی سبحاش کوئل جی کا کہ جو ہانسی سے ہیں میرے گریزیلے سے اسار گریزیلے سے ہیں اور ان کے ساتھ پردیپ چودھری جی ہیں جو کی کالکہ سے جہاں سے میں چناؤ لڑی سنسدی اکشیتر امبالا کا حصہ ہے بہت مضبوط ہیں وہاں کے یہ نیتا یہ آئے ہیں اور جسو اندر سندو جی کے بیٹے گگنجوت جی جسو اندر سندو جی بھی خود لوگ دل کے ایک ستم تھے ان کی اکسمات بہت دکھت موت ہوئی لیکن مجھے خوشی ہے کہ ان کا پریوار ان کے بیٹے کانگریس میں ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ساتھ میں جیسا کی آزاد سا ہم نے بتایا انیکوں پارشد پور پارشد انیکوں پدادھکاری اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ جو آپ آئے وہ آئے ہیں لیکن میں یہ کہوں گی کہ ان کے آنے سے ان کے آنے سے کانگریس پارٹی کو مضبوطی ملی ہے اور میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کے مادھیوں سے بتاؤں گی کہ کانگریس میں لوگوں کی آستھا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی برقرار ہے کہ کانگریس کی ویچاردھارہ کانگریس کا نیترتو اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو اور یہ آئے ہیں اور ان سے نسندے آنے والے چناؤ میں بھی ہمیں مضبوطی ملے گی اور پارٹی میں بھی جو یہ آئے ہیں بلکل اضافہ ہوگا اور ان کا بہت بہت سواگت ہے اور ان کا ابھی نندن ہے جیسا آجاز صاحب نے ابھی سبھی ساتھیوں کو کانگریس میں شامل کیا ہے سونیا جی کی نیترتب میں میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور سارے ساتھی اشوک کروڑا جی ہیں کباش گویل جی ہیں جی پرکاش جی ہیں پردیب جی ہیں کسی نے کسی روپ میں میرے ساتھ رہے اشوک کروڑا جی ویدھائق رہے میرے ساتھ کئی دفع اور آپ کا جی پرکاش جی میرے ساتھ ویدھائق بھی رہے میرے ساتھ سانسط بھی رہے سباش جی میرے ساتھ ویدھائق تھے اور منطری تھے جب میں میں بھی پکش میں تھا میں بھی پکش کا نیتا تھا جبھی دونوں منتری تھے یہ ٹرانسپورٹ منتری تھے یہ اور لوکل بڑیز کے منسٹر تھے اور پردیپ جی بھی میرے ساتھ ایک ٹرم ہمیں لے رہے تو ان ساتھیوں کا بیبھار صدیو جو ہے اسمبری میں بھی سرکار میں بھی جو ایک پرجات انتر میں جیسا ہونا چاہیے ویسا رہا ہے ویپریت ہو سکتا ہے ان کی پارٹی سے میرے مدبیت تھے ان کی نیتاؤں سے لیکن ان کا خصویم کا بیبار بلکل صحیح تھا اور آج بڑی خوشی کی بات ہے یہ ہمارے پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اس سے کانگرس پارٹی کو بڑی بھاری شکتی ملے گی اور ہریانے میں بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار کو بھار کرنے کے لیے اور کانگرس کی سرکار بنانے کے لیے یہ بہت ہمارے کو بہت مدد ملے گی تو ان کا سواگت ہے اور میں وشواش جلا سکتا ہوں ان کو کہ جس آستہ سے کانگرس میں شامل ہوئے ہیں جس امید سے کانگرس میں شامل ہوئے ہیں ان کو صدایہ پارٹی میں پورا مان سمان اور اجتستان ملتا رہے گا تاکہ جس پرکار سے کارے کیا کرتے رہے اور انہی شبتوں میں ساتھ میں پھر سے سواگت کرتا ہوں جو ان کے ساتھ آئے ہیں بہت سارے کورپیٹر ہیں جلا کرکشتر کے عددکش ہیں اور جلوں کے بلوکوں کے عددکش ہیں اور بہت اچھے کارے کرتا ہیں ان سبی کا سواگت ہے اور پوری پارٹی ان کے شامل ہونے سے آج کانگرس پارٹی کے کارے کرتاؤں کا بھی ہنسلہ بڑا ہے اور لوگوں کا بھی یہ ہوا ہے کہ ایک طرح سے کانگرس کی پکش میں ہوا جو چلے گی اس میں ان کا بڑا بھاری یوگدان رہ گا انہی شبتوں کے ساتھ میں ان کو پھر سے ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں اور بہت بہت ان کو بدھائی دیتا ہوں اور اجل بھوشے کی شکامنائیں دیتا ہوں دنیوار 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 یہ تو آپ کا بڑا شرارتی کوششن ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پورے دیش سے جب لیڈرز جوائن کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی کسی بھی پریس کانفنس میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ کس کو کیا بنایا جائے گا کیونکہ اگر پریس کانفنس میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کو کیا ملے گا تو اس سے لگتا ہے کہ ایک سوارت تا ہے کہ کون کیا بنے گا ظاہر ہے جو بڑا نیتا قد ہے اس کو قد کے حساب سے تو پارٹی کو جو فائدہ ملے گا تو وہ فائد تھی تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہے گا لیکن اس وقت یہ سب سے بڑی بات ہے ویچار دھارا آج زراجنیتی میں ویچار دھارا کی سب سے بڑی ضرور تھے تو بہت سارے دل تھے اور ہیں بھی آج دیش میں جو بی جے پی کی ویچار دھارا کو نہیں مامتے بہت سنکھیا ہے وراجنیتی دل ہوگی لیکن درباگ یہ ہے میں تو چاہوں گا ایک کانگرس پارٹی کے ناتے کی وہ تمام راجنیتی دل جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں نیشنل نیول کا نام دیتے ہیں یا ریجنل نیول کا نام دیتے ہیں وہ اگر مضبوط ہوتے تو شاید آج بھارتی جنتہ پارٹی اتنا سر پہ نہیں چڑھتی اس سر پہ اس لیے چڑھ گئی کہ سب ہی وہ راجنیتی دل کمزور ہو گئے ہیں اور لڑنے کی چھمتہ ان میں ختم ہو گئی ہے اور جس کے چلتے اب ایک پارٹی رہی ہے جس میں سب لوگ سوچتے ہیں کہ یہی ایک دل ہے کانگرس پارٹی ابھی اس پہ وشواس ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر چھوٹے دل کے لوگ دوسرے دلوں کے لوگ ہماری پارٹی میں سمیتھ ہو رہے ہیں اس وشواس کے ساتھ اس بھروسے کے ساتھ کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو ان کی جو بھشواس ہے وہ ہمارے لیے بہت ذمہ داری بنتی ہے اچھا آپ بھی باری سبوز لیں کیا کیا کریں گے دیکھو جس طرح سے بی جے پی الیکشن لڑ سکتی کوئی بڑی بات نہیں ہے نبے میں سے وہ سو سیٹیں بھی لاسکتی کیوں سندوقڑیاں ہی تو بھرنی ہے خود کون سے بھرنی ہے کسی جگہ بیٹھ جائیں لیکن لوگوں نے اگر سندوقڑیاں بھرنی ہوگی تو ان کی سرکار نہیں بنی گی باری باری سبوز ساری کیا آپ نے بتایا تھا کتنا سر پڑے نہیں آپ نے بتایا تھا میں سمجھا کہ آپ کہتے ہیں نبے میں سے انہمے سیٹیں لائے گا میں وہ سمجھا اب اس کا اس کا یہ اس کا جواب یہ دیں گے میں ساری میں غلط سمجھا کہ آپ نے کہا نائنٹی سیٹ میں سے وہ ایٹی نائن سیٹس لائیں گے ایسا ہے جو کہا مکہ منتری وہ تو قانون ہے کوئی ویدیشی ہے وہ تو باہر جائے گا ہی وہ تو سرکار کی جمعہماری آئیٹیٹیفائی کر کے جینند آپ پوچھنا چاہتے سر ایک سوال ہے حضرت صاحب آپ سے آپ نے سوپریم پوٹ نہیں کیا ایک جائنین آپ سے نمیزن کروں گا آخر میں پوچھ لیں پہلے ہریانا کی نہیں سنیئے میں جواب دوں گا آپ کا ہریانا ایک دفعہ ختم ہو جائے نہیں ایک میرے رکھ جائے ماحول بات کوئی بات نہیں سنیئے میں آپ کا جواب دوں گا لیکن ہریانا کے ایک دفعہ کوششن ختم ہو جائے ہوجی بات دیکھو آپ پھر سرارہ کر رہے ہیں سر میں جو رک جائے رک جائے دیکھو تین سو ستر ہو وہ اس وقت تک لڑائی تھی جس وقت وہ قانون نہیں بنا اب ایک قانون بنا تو آپ پولٹیشن کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہیں کوئی اس کو مانے یا اس کے اگینسٹ ہو یا فیور میں ہو وہ بات تو نکل گئی وہ ایک دفعہ ووٹنگ ہو گئی اب جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے سپریم کورٹ میں بہت ساری لوگ گئے ہیں اب وہ سپریم کورٹ اہ کرے گی اس کا آپ پلٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں آج فار اگینسٹ والی بات تو وہ چلے گی چلی آشاء آپ سنتو سن کے جواب سے وہ تو سچ ہے اس میں کونسی بات کاؤں انگلسم کمزور ہی کئی کئی دشکوں سے تب ہی تو دوسرے دل مضبوط ہوئے تھے ریجنل پارٹیز لیکن بھارتی جنتہ پارٹی تو بھی بھار تھی یہی کارن تھا کہ چاہے ہمیں اور ریجنل پارٹیز کے بیچ میں کئی مدبھک تھے لیکن بیچار دھارہ ایک قسم کی تھی تو اس کے لیے کمی نہ کمی ہمیں کولیشن گورمٹ بھی بنتی تھی کئی دفعہ لیکن درباگے سے اب جو ریجنل پارٹیز مضبوط ہو گئی تھی کانگریس کو کمزور کر کے تو اب وہ خود بھی ختم ہو گئی تو اب ان میں یہ پھر سوچ آ رہی ہے کہ ریجنل پارٹی ہو کے چھوٹی پارٹی ہو کر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں واپس کانگریس کو ہی مضبوط کرنا پڑے گا اور وہ مقابلہ کر سکتی ہے ختم ہریانہ ختم ایک لاسٹ ہے آپ کا سپریم کورٹ والا میں سب سے کہنا چاہوں گا وشیش روح سے چینل سے کیونکہ ورنہ کسی کو معلوم نہیں ہے میری پٹیشن میں کیا ہے سپریم کورٹ میں تو سب لوگ اپنا اپنا ڈسکیشن آج ہی سے شروع کریں گے تو جو ڈسکیشن کرتے ہیں ٹیلی ویجن پہ ان سے میں نویدن یہی کروں گا کہ جب کل پٹیشن آئے گی تو ان کی تمام سمبھاونائیں غلط نکلیں گی تو ان کا ڈسکیشن فار یا اگینسٹ بالکل جھوٹا ثابت ہو جائے گا تو میں ان سے یہی نویدن کروں گا کہ وہ ڈسکیشن اس پہ آج کے بجائے کل کریں کیونکہ جس طرح کے مجھے بھی ویٹس اپ آئے وہ سب کچھ اس میں نہیں میری جو پٹیشن ہے وقتیگت پٹیشن ہے وہ کانگریس پارٹی کی طرف سے نہیں ہے اور وہ پٹیشن اپلٹیکل ہے نان پلٹیکل ہے اس کا نہ تو پولٹیکس سے کوئی اتنا سمبند ہے وہ ایک ہیومنٹیرین گراؤنڈ پیمنٹ کی ہے ایک کنسرم کیا اپنی چنتہ میں نے پرگٹ کی ہے اس میں وہاں کے ناغرک ہونے کے ناتے اور وہاں کے ممبر پارلیمنٹ ہونے کے ناتے میں نے پریاس کیا تین دفعہ جانے کا لیکن تینوں دفعہ میں ائرپورٹ سے سٹیٹ گارمنٹ نے واپس بھیجا دو دفعہ کشمیر کے ائرپورٹ سے ایک دفعہ جمع گئے ہمارے تقریباً ون تھرڈ کشمیر میں وشوش روپس ایک تہائی لوگ مزدوری کرتے ہیں مزدوری جلتا ہے جب وہ دن میں دن بھر کی مزدوری کرے گا اس پہ میں کل وستار سے بولوں گا اس کے بارے بھی کسی دھیان نہیں دیا گیا وہ کیا کھاتے ہیں وہ کیا پیتے ہیں کیونکہ اب آج بیالیس دن ہو گئے تو بیالیس دن سے وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں ایک ہمنٹیرین اور وہ ایک ہمنٹیرین سوال راجہ سرکار کے لیے بھی ہے کیندری سرکار کے لیے ہے میڈیا کے لیے بھی ہے دیش کے لیے بھی ہے سب کے لیے سب لوگ راجہ نیتی کھیل رہے ہیں لیکن ایسے لوگ ایسے زندہ ہے اس کے بارے میں کسی کو چنتہ نہیں میں نے اس کے بارے میں چنتہ پرگٹ کی ہے ایک پرتنی دی کی نیت ناتے اور میری پٹیشن اسی پر ہے اس لیے میں نویدن کروں گا کہ جو دوسرے اس کو پولٹیکل بنانا چاہیں گے وہ سب کل غلط نکلے گا تو انہیں پشتانا پڑے گا بہت بہت دھنیوان سر میں آپ سے نویدن کروں گا ایک فوٹو آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گا پڑے ہوئے ہے موسیقی موسیقی موسیقی